بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو جی بچو یہ ایک تھیورم ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے تو یہ دوسرا جو تھیورم ہے بارویں چپٹر کا وہ ہم کرنے لگے ہیں اور یہ انگلیش میڈیم ہے اردو میڈیم بھی کسی اور ٹائم پہ میں کروا دوں گا تو فیلحال یہ انگلیش میڈیم اللہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ اور یہ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ موسٹ اپورٹنٹ آپ کا سوال ہوتا ہے آٹھ نمبر کا اور یہ پکے نمبر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو چلے ہر شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا کام تو وہی ہے کہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے سمجھ وہ سب سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے اگر سٹیٹمنٹ آپ نے بہتر سمجھی وی ہے تو آپ اگلے کام زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سٹیٹمنٹ ہے کیا اس کو پڑھ لیں اینی پوائنٹ کوئی ایک پوائنٹ ہوگا ایکوی ڈسٹنٹ جو ایک جیسے فاصلے پر ہے فرام دا اینڈ پوائنٹ کسی کے آخری سیروں سے افل لائن سیگمنٹ ایک لائن ہوگی اور اس کے آخری جو سیرے ہیں وہاں سے ایک پوائنٹ جو ہے ایک مکتہ جو ہے وہ ایک جیسے فاصلے پر اگر ہوتا ہے is on the right by sector of it تو وہ پھر right by sector کے اوپر ہوتا ہے اب یہ ساری باتیں جو ہے یہ ڈائیگرام سے سمجھ لیں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی دیکھیں ڈائیگرام میں یہاں آپ کو یہ پی پوائنٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اوپر ہم نے لکھا بھی ہوا ہے پی اور یہ ہم نے ایک لائن سیگمنٹ لیا گیا اے بی ٹھیک ہے یہ اے بی ایک لائن سیگمنٹ ہو گیا اور اے جو ہے یہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ادھر سے یہ بی جو ہے یہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے اور یہ اس نے کہا ہوا ہے سٹیٹمنٹ کے اندر کہ یہ جو پی پوائنٹ ہے وہ اے سے اور پی پوائنٹ بی سے ایک جیسے ہی فاصلے پر ہوگا یعنی پی اے اور پی بی جو ہے یہ آپس میں پہلے ہی برابر ہیں اس لئے دیکھیں اس نے اس کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی لائن ایسے کر کے یہ لگائی بھی ہے اور یہ لگائی بھی ہے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ سائیڈ جو ہے وہ اس سائیڈ کے ایکول ہے ایک جیسی ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا پی وہ اس اے بی لائن کے رائٹ بائی سیکٹر کے اوپر ہے اب رائٹ بائی سیکٹر کیا ہوتا ہے اگین یہ جو تھیورم نمبر ون تھا نا اسی کے ساتھ یہ لنک ہے رائٹ کا مطلب ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا اینگل بنانا ٹھیک ہے اور بائی سیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرا دینا ٹھیک ہے اس کو ہم پھر کہتے ہیں رائٹ بائی سیکٹر تو سمپلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ پی ہے وہ اے بی کے رائٹ بائی سیکٹر کے اوپر ہے یہ جو پی سی لائن جا رہی ہے یہ اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے کہ اس سائیڈ پہ بھی نائنٹی کا اینگل بنے گا اس سائیڈ پہ بھی نائنٹی کا اینگل بنے گا اور یہ جو سی پوائنٹ ہے نا میڈ پوائنٹ ہونا چاہیے یہ کہہ لیں کہ اے سی سے لے کے بی سی تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ آپس میں برابر ہے اے سی اور بی سی آپس میں برابر ہوں تو رائٹ بائی سیکٹر کے اندر دو چیزیں آپ نے دھیان رکھ لی ہیں اور یہی ہمیں پروف کرنا ہے تو سٹیٹمنٹ کلیر ہو گئی اور دوسری بات بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو ڈائیگرام ہے نا بڑی اچھی سی بنی ہونی چاہیے یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ڈائیگرام صحیح ہوتی ہے تو آپ کو پورے آٹھ نمبر ملتے ہیں ورنہ نہیں ملتے ڈائیگرام اگر غلط ہو جائے اس ایک کے غلط ہونے سے باقی جو مرضی آپ نے اچھا لکھا ہے صحیح لکھا ہے وہ آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ڈائیگرام اچھی سی کر کے بنائیں اور یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے نہیں ہے بلکہ سیمپل سی ہے کہ آپ نے ایک جو ہے ٹرائنگل ٹائپ یہ بنا لینا ہے اور یہ بیچ میں آپ سکیل کے ساتھ سکیل یوز کریں اور اس کے ساتھ یہ ڈاٹیڈ ڈاٹیڈ جو ہے یہ سی تک ملا اب اس کے جو پارٹس ہیں وہ ہم الیدہ الیدہ ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے گیون ہوتا ہے گیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز ہمیں پہلے سے بتائی گئی ہے تو دیکھیں اس نے کیا ہمیں پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اے بی جو ہے ایک لائن سیگمنٹ ہے بلکل یہ جو لائن ہے اے بی ٹھیک ہے نا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے لائن کا ایک حصہ ہے پوائنٹ پی ہے یہ یہاں پہ پوائنٹ پی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہے کہ پی اے اور پی بی برابر ہیں بلکل کہ پی سے لے کے اے تک اور پی سے لے کے بی تک یہ ڈسٹنس بلکل ایک جیسا ہے یہ اس نے پہلے سے ہمیں بتایا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ سٹیٹمنٹ پر دیکھیں شروع میں یہی کہتا ہے اینی پوائنٹ ایکویڈسٹنٹ یعنی کہ پی اے پی بی برابر ہے ایکویڈسٹنٹ تو یہ اس نے پہلے ہی بتایا ہوتا ہے تو یہ گیون ہے ہمارا جو پہلے سے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے گیون کے اندر لکھ لینی ہے پروف کیا کرنا ہے پروف اگین یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ کا آخری پارٹ ہوتا ہے وہی پروف کرنا ہوتا ہے جو اس نے کہا ہے is on the right by sector of it تو right by sector کو ہی پروف کرنا ہے تو دیکھیں پروف میں کیا لکھ رہے ہیں the point P is on the right by sector of AB کہ P جو ہے وہ AB کے right by sector کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ ہمیں پروف کرنا ہے اور ہر تھیورم کے اندر construction جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور construction یہاں بڑا basic سا کام یہ ہوگا کہ آپ نے P point کو dotted dotted C تک لے کے آنا ہے اور C ایسا point لینا ہے جو mid point ہو AB line ہے نا تو AB line کا جہاں آدھ ہو رہا ہے جہاں پہ اس کا نصف ہو رہا ہے جہاں پہ آدھ ہو رہا ہے وہ وہاں تک جو ہے آپ نے ایک line جو ہے وہ لگا دینی ہے تو دیکھیں کیا لکھ رہا ہے join P to C P کو C تک ملائیں اور کیا ہے وہ C the mid point of AB AB کا وہ C جو ہے وہ mid point ہے ٹھیک ہے اب یہاں اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پھر دوبارہ سے یہ triangles مل جائیں گی ایک triangle یہ مل جائے گی ACP ٹھیک ہے نا A سے C اور P اور ایک triangle یہ مل جائے گی BCP جیسے تھیورم نمبر 1 میں دو triangles مل گئی تھی اب ان دونوں کا ہم نے comparison کرنا ہے تو یہ جو نیچے part ہے نا یہ والا proof والا یہ آ جائے گا کہ ایک طرف ہم نے statement لکھنی ہوتی ہے دوسری طرف reason لکھنے ہوتے ہیں اس کی وجہ لکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ بات صحیح ہے پچھلی اب دیکھیں پہلے اس نے لکھا ہے in triangle ACP ACP triangle اور پھر دوسری triangle ہے BCP تو یہی جو دونوں triangle ہے نا ACP اور BCP تو ان کا comparison کرنے لگے ہیں یہ جو بیچ میں دو تیر کے نشان لگے ہوتے ہیں یہ comparison کے لئے ہوتے ہیں کہ دونوں triangles کا compare ہم کرنے لگے ہیں چیک کرنے لگے ہیں اور again یہ math کے اندر ہماری theory ہے کہ دو triangles جو ہوتی ہیں ان کی کوئی سی تین چیزیں اگر ہم برابر proof کر دیں تو پھر ان کی ہر چیز آپس میں برابر ہو جاتی ہے اور یہی ہم ہر theorem میں تقریباً ہر theorem میں یہی کام کرتے ہیں سو دیکھیں یہاں پہ پہلی جو statement ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ PA اور PB آپس میں برابر ہے تو یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے یہ جو یہ PA اور یہ PB کیونکہ یہ given کے اندر یہ دیکھیں given کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ PA اور PB آپس میں برابر ہے تو ہم نے اس کے آگے اس کی reason یہی بتانی ہے کہ وہ given ہے وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے تو یہ پہلی چیز جو ہے وہ ہماری ایک بات بن گئی کہ دونوں triangle کا ایک ایک side جو ہے یہ آپس میں برابر ہے دوسری جو بات کر رہا ہے پی سی برابر ہے پی سی کے تو مطلب کیا ہے پی سی کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ والی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سانجی دیوار ہے یہ جو دیوار ہے پی سی کی وہ اس triangle کو بھی لگ رہی ہے اور یہی جو ہے وہ دوسری اس side والی triangle کو بھی لگ رہی ہے تو اس لیے یہ دونوں کی مشترک ہے common ہے تو یہ common چیز ہے دونوں کی تو اس لیے اس کے سامنے ہم common لکھ دیں گے تو یہ بھی ایک اور چیز prove ہو گئی ان کی تیسری چیز پہ آجیں a c اور b c یہ آپس میں برابر ہے اب یہ کیا چیز ہے دوبارہ ڈرائیگرام کو دیکھ لیں a سے لے کے c یہ والا part اور b سے لے کے c تک یہ والا part یہ کیوں برابر ہوں گے کیونکہ ہم نے خود کہا تھا کہ یہ c جو ہے یہ mid point ہے درمیان والا ہے تو جب درمیان والا point ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک پوری چیز جو ہے وہ دو equal حصوں میں divide ہو جاتی ہے تو a c اور b c برابر ہوں گے یہ ہم نے کہاں لکھا ہے reconstruction میں یہ کیا تھا کہ c جو ہے وہ mid point ہونا چاہیے c کو mid point ہونا چاہیے تو اس کے آگے دیکھیں ہم نے پھر یہ جو reason بتانی ہے وہ construction ہے کہ ہم نے hood ایسا کیا ہے تو اب دیکھیں وہ جو دونوں triangles تھیں a c p اور b c p ان کی دیکھیں یہ تین چیزیں یہ تینوں چیزیں ہم نے برابر proof کر دی ہیں تو جب تین چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر ultimately یہ جو دونوں triangles ہیں یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے کہ triangle a c p برابر ہے triangle b c p کے دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں اور اس کے آگے جو reason لکھتے ہیں s s s کیونکہ s ہوتی ہے side کیونکہ یہ دیکھیں یہ تینوں sideیں تھی یہ بھی side کیونکہ ان میں کہیں angle ہم نے use نہیں کیا تو اس لئے کوئی angle نہیں ہے یہ بھی side تھی یہ بھی side تھی یہ بھی side تھی تو اس لئے s s s side side اور دوسری طرح بھی وہ triangle کی side side ہی تھی یہ بھی تینوں side ہے یہ بھی تینوں side ہے تو بہرحال دونوں triangles prove ہم نے کر لئے کہ برابر ہے اب آج ہیں اگلی بات پہ تو پھر جب دونوں triangles برابر ہیں تو یہ طرح اس کی تصویر کو دیکھیں تو ادھر جو angle بن رہا ہے یہ والا اور اس side پہ جو angle بن رہا ہے وہ دونوں بھی آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ بلکل ساتھ ساتھ والے corresponding angles ہیں ٹھیک ہے ایسی triangle جو congruent ہیں دونوں triangles congruent ہیں یعنی کہ برابر ہیں تو ان کے جو corresponding angles ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہونے چاہیے تو یہ دونوں برابر ہوں گے ہم یہاں لکھیں گے کہ angle یہ جو symbol ہوتا ہے یہ والا یہ angle کا symbol ہوتا ہے angle ACP برابر ہے angle BCP کے تو دونوں angles برابر ہیں اور اس کے آگے یہی بات لکھیں گے کہ یہ دونوں angles جو ہیں یہ corresponding angles ہیں کن کے congruent triangles کے وہ triangles جو آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دونوں یہ جو angles ہیں یہ اگر آپ یہاں سے گمہ آکے یہاں تک لائیں تو ایک line کا ایک total angle بن رہا ہے نا یہ تو یہ ایک سو سی ڈگری ہوتا ہے یہ theorem ہے کہ ایک straight line ہو آپ کے پاس تو اس کے اوپر پورا جو ایک angle ہوتا ہے وہ ایک سو سی ڈگری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 180 تو آدھا angle ادھر ہے آدھا angle جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے تو ہم یہ لکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کہ measure of angle ACP اور measure of angle BCP دونوں angles کو sum کریں تو وہ 180 degree ہوتا ہے 180 degree کیونکہ وہ supplementary angles ہیں تو پھر جاہر ہے جب دو angles ہیں بھی برابر آپس میں اور دونوں کا sum بھی 180 ہے تو دونوں نے نوے نوے ہونا ہے یہ بھی نوے ہوگا یہ بھی نوے ہوگا تو پھر ہم لکھ دیں گے کہ angle ACP اور angle BCP یہ دونوں برابر ہیں اور کس کے برابر ہیں 90 degree کے تو یہ اس کی وہ آ جائے گا right angle کیونکہ ہم نے proof کرنا تھا right by sector تو یہ جو 90 degree ہے وہ اس right کو proof کروا دیا کیونکہ right کا مطلب بھی 90 degree ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ PC اور AB ایک دوسرے کے perpendicular ہیں یہ PC یہ والی line ٹھیک ہے یہ PC جو ہے وہ AB کے perpendicular ہے 90 degree ہے ٹھیک ہے تو وہ perpendicular proof ہو گیا اور دوسری چیز تو proof ہوئی ہوئی ہے کیونکہ AC اور BC یہ آپس میں پہلے سے ہی برابر ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کا پہلے سے کہا ہے کہ C جو ہے وہ اس کا mid point ہے تو پھر AC اور BC پہلے سے construction کے اندر ہی وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے ہی proof ہو رہا ہے کہ وہ construction کے اندر ہی برابر ہے تو پھر جب دونوں چیزیں آگئیں right بھی ہو گیا by sector بھی ہو گیا تو ہم نیچے لکھ دیں گے PC is a right by sector of AB تو ایسے proof ہو جائے گا تو بس یہ آپ کا پورا جو ہے یہ theorem یہاں تک جو ہے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی بچوں ہو کے پھر اللہ حافظ